اسلام علیکم میرے نام محمد وقار اتیک ہے و میرے تعلق کنیکٹ ریل سٹیٹ سے ہے اچھا کیسے کمائیں ریٹ آف ریٹن اچھا کیسے لیں کہاں سے لیں جہاں بھی چلے جاؤ کسی سے بھی بات کر لو ایک ہی بات ہے وقار بھئی ریٹ آف ریٹن کہاں اچھا ملے گا کیسے ملے گا طریقہ کا بتائیں سمجھائیں دیکھیں اگر میں بیسک بات کروں تو ہم سب ہی ایک پروسیس سے گزرے ہوئے جو کہ ایک بہت پروسیس ہے سکولنگ کی یونسٹی میں گئے پھر اس کے بعد وہاں سے سیکھا سیکھنے کے بعد جب ہم اپنے کام میں آئے آپ نے کیری بیلڈنگ ہماری ہوئی تو اس کے بعد غلطیاں کرتے رہے سیکھتے رہے غلطیاں کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے رہے اب مین ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایک سمارٹ لوگوں میں جو کامیاب لوگ ہیں ان میں اور ہم جیسے جنرل لوگوں میں فرق کیا ہے جبکہ انگریڈنٹس جو ہے وہ تو سیم ہی ہیں جو اللہ نے ہمیں چیزیں دیئے میں دماغ آنکھ کان ناکھ مو زبان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت سب سے بہت ایمپورٹنٹ چیز وقت یہ سب کوئی ایک جیسی دیوی کوئی ایسا نہیں کہ جو لوگ بہت کامیاب ہیں یا جنرل نے بہت کم وقت میں اچھا کم آ لیا ایسا ضروری نہیں کہ ان کے پاس وقت زیادہ تھا یا ان کے پاس کچھ لوگ ایسے اچھے دینے ایسا کچھ نہیں ہے ہوتا یہ کہ لوگ اپنی ایڈیوکیشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے ریسورسز بڑھاتے ہیں اپنی تعلیم کو بہتر کرتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ آپ نے ایسا پڑھ لیا اور اس کے بعد مبامنات ختم اس کے بعد سیکھنے ہو کچھ نہیں ملے گا میں جنرل کو فالو کرتا ہوں ان سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر وقت آپ سیکھیں سیکھیں کہاں سے آپ یوٹیوب میں سیکھیں سب سے بڑی ریسورس آپ کے پاس یوٹیوب ہے گوگل پہ جائے گوگل پہ جا کے کچھ بھی لکھ دیں آپ یوٹیوب پہ جا کے تو میں کہتا ہوں آپ کی دماغ میں کچھ بھی بات آ رہے ہیں جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ کچھ بھی سوال وہاں لکھ دیں آپ کے بعد ویڈیو آ جائے گی اس سے لیٹ آپ کو لکھ آ جائے گا آپ وہاں جا کے وہ کام کر سکتے ہیں کچھ بھی کر لیں آپ تو یہ ریسورسز آج سے بہت ٹائم پہلے بہترہ بیس سال پہلے ہی ریسورسز موجود نہیں تھی ہمارے بڑوں کے پاس یہ معاملات نہیں تھے اتنی جلدی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لئے اتنا آسان نہیں تھا اگر ہم یہ سوچیں کہ بھی ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے ہمارے پر ریسورسز نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ ہم انفارمیشن لے سکیں تو غلط ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ریسورسز آپ کیا موجود ہیں یوٹیوب آپ کیا موجود ہیں دسیوں سیکڑوں لوگ آپیں موجود ہیں ان کو سرچ کریں ٹائم دیں وقت دیں اور پھر سرچ کریں کہ کون کیا بات کر رہا ہے کس کی بات نولیج ہے کون بات کیا آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ہوتا نہیں ہے کسی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ اس کے اوپر بلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں ضروری نہیں ہر کسی کی بات آپ کو سمجھ میں آئے کبھی اچھی ہتتی کبھی گھرے لگتی ضرور نہیں کہ میں جو بات آپ سے کروں وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے کچھ لوگوں سے سیکھیں گے کچھ نہیں سیکھیں گے چلے جائیں گے بات یہ نہیں ہے بات ضروری ہے کہ سیکھنا کیا ہے ہر وقت اپنے آپ سے سیکھتے نہیں آپ یوٹیوب پہ آئیں سیکھیں ہم آ جا کے بہر ایڈوں میں جانا ہے ٹیچی سیٹی میں جانا ہے آپ کو سب ریکارڈ مل جائے گا پچھلے سالوں میں آپ کیا ریٹس تھے سب کچھ مل جائے گا میری پچھلی ویڈیوز دکھا کے دیکھ لیں گے آپ کو مل جائے گا ریٹس کیا تھے ٹیچی سیٹی کراچی کے بہر ایڈوں کراچی کے ریٹس کیا تھے آس سال دو سال پہلے سالہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس سے آپ سرچ کریں کہ سکین 33 میں سال اس سال ریٹس کیا بڑھے میمار میں کتنے ریٹس بڑھ چکے ہیں کیا گنجائش ہے میمار کے آس پاس میمار کا مقابلہ کن سوسائٹی سے سکین 33 کا مقابلہ کن سوسائٹی سے ڈی ایڈ 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 کراچی کا مقابلہ کس سے ہے بہر ایڈوں کا مقابلہ کس سے ہے سب سیکھنے کو ملے گا کچھ بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہوتا ہے اس کو آپ یوٹیوب ملتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا یہ بات میں گیرنٹیڈ بتا سکتا ہوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے میار کو بڑھائیں جتنا اپنے آپ کو ایڈ ایڈ کریں گے آپ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ ہی نہیں پتا میں باہر سے آیا ہوں مجھے کچھ بھی تعلیم نہیں ہے اور بس میں آپ پہ ٹرسٹ کروں نہیں بھائی ٹرسٹ نہیں کریں آپ مجھ پہ آپ اپنی ورکنگ کریں پروپر طریقے سے کسی کے اوپر بھی لائن ہی کریں کسی رشدار پہ کسی دوست پہ مجھ پہ نہیں کرے لائے آپ ایک اپنی پروپر ورکنگ کریں یہاں پہ زمین ڈاٹ کام موجود ہے اعلان موجود ہے یوٹیوب میں دس ہزار لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب میں ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنا مشروع دے رہے ہیں اپنی تعلیم دے رہے ہیں اپنی نالیج آپ کے ساتھ شیئر کریں بات کریں وقت نکالے کچھ اور بکرہ حلال کر دیتا ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ایڈوکیٹڈ نہیں تھے وہ وہ لانگ ٹرم نہیں سوچتے تھے کہ وہ کہتے ہیں آئے جائے آفیس کے بعد ہم لوگ اپنا کام کریں ختم کیا ہوا وہ لانگ ٹرم نہیں چلتے شروع میں جو کمائے کمائے اس کے بعد جو لوگ لانگ ٹرم کرنے والے تھے اپنے کلائنٹس کو ساتھ لے کے چلتے آج وہ کہیں کہیں اور ہیں اور جو لوگ بکرہ کارتے ہیں وہ کہیں اور ہیں یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ واقعیتاً یہ بات بڑے دکھ سے میں کہتا ہوں کہ واقعی بروکر حضرات لوگوں کے ساتھ واقعی زیادتی کرتے ہیں لیکن یہ بروکر حضرات کہاں سے نکلیں گے اسی معاشرے سے نکلیں بد اخلاق اور غیر ضروری طریقے سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن بات جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ یہاں اسی قوم سے اسی معاشرے سے بروکر حضرات جو غلط کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے نکلتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے نکلتے ہیں ایڈوکیشن حاصل کرنے سے آپ میں بات جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں صداقت آتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے لانگ ٹرم کیا ہے شورٹ ٹرم کیا ہے مارکٹنگ کیا ہے ایڈوکیشن کیا ہے کس سے آپ کیا بات کریں مورل ویلیوز جو ہے جس کے اندر ہوتی ہیں وہ اگر کسی کے اندر مورل ویلیوز ہیں تو آپ اس سے کام کریں اگر کسی کے ساتھ مورل ویلیوز اس کو بٹن نہیں کرتی چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کا دوست یار ایپاپ یا بروکر میں کوئی بھی ہو تو مورل ویلیوز جس کی نظر میں نہیں ہے اور لانگ ٹرم جو نہیں سوچتا آپ میں کہتا ہوں کام نہ کریں وہ کبھی بھی وقت نکالی ہے اپنے کام کیلئے وقت نکالی ہے بہت ضروری ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بات آپ تک پہنچانا مجھے ایسا لگا کہ بہت ضروری تھا لوگ اب ہم بہار جاتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے کہ بھی کس طرح آپ کر رہے ہیں یار ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ کام کر رہے ہیں ریموٹ طریقے سے کام ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے آپ فریلانس لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے لوگ امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان سے اگر ہم یوں ہی چلے گا یوں ایس چلے گا تو پاکستانی پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا ریٹن بھی آپ لے سکتے ہیں سب چیزیں نیٹ میں موجود ہیں اپنی تعلیم کو فروغ دیجئے بہتر طریقے سے ورکنگ کیجئے ورکنگ آپ کی خود کی ہونا بہت ضروری ہے نہ کہ آپ کے دوست کی آپ کی کسی رشیدار کی آپ کے بروکر کی اس بروکر نے تو آپ کو جو بتانا ہے آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کی ورکنگ ہونا بہت ضروری ہے باقی مزید کچھ سوالات کے لیے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کچھ کمنٹس ہوں وہ بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ حاضر روما جزاکاللہ خیر تینکیو